سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس میں دو شرطیں نہ ہو کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے حمد و سنہا کی جائے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے اور اس کے بعد اپنی ارتجاعت پیش کی جائیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ بہت بڑے عجر و ثواب کا حامل ہے جتنہ زیادہ درود پڑھے گا انسان اپنے نبی پر درود ہے کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دعا ہے جتنہ زیادہ درود پڑھے گا دعا کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ہی اپنے رب کا قرب حاصل کرتا چلا جائے گا تو حتیٰ کہ دعا تو اپنے مسلمان بھائی کے لئے یہ کی جائے تو وہ اللہ کے قرب کا سبب بن جاتی ہے کہ جبکہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جائے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم ہم آتے ہیں اب صحیح سوال کی طرح کہا یا کسی نے سوال کیا کہ شیخ یہ بتاؤ جنوں اور انسانوں کے پیدا کرنے میں اللہ رب العزت کی کیا حکمت مخفی ہے کیوں پیدا کیا ان کو دونوں کو دونوں مخلوقوں کو دونوں پارٹیوں کو اس میں اللہ رب العزت کی کیا حکمت کار فرما ہے ایسے کہو اچھے الفاظ میں عدبی جن کو جن کیوں کہتے ہیں جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ اس مسکین کو بھولنے کی عادت ہے یہ تجربہ کر لینا جن نظر نہیں آتا یہ تو واضح ہے اور انسان کو انسان اس لیے کہا پہلا اس کا نام آدم تھا آدمی تھا جب آدم علیہ السلام بھول گئے اپنے رب کریم کی توجیحات کو نصیتوں کو تو انسان بن گئے تو انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں اس کو بھولنے کی عادت ہے تو جن نظر نہیں آتا کہتا ہے جنوں اور انسانوں کے پیدا کرنے میں کیا حکمت کار فرما ہے جواب اس کا یہ ہے کہ قبل اس کے کہ ہم جواب دیں مناسب ملوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت اور شریعت کے بارے میں ایک عام قائدے کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبزول کرا دی جائے اور وہ قیدہ یہ ہے جو اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے فرمان کیا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے کون اللہ جاننے والا اور حکمت والا یہی وہ سبب ہے جاننے والے تو ہم بھی ہیں اور ہم میں بعض لوگ حکیم بھی ہیں جن کو طبیب کہتے ہیں طبع شعبی لیکن اللہ رب العزت کا علیم ہونا بشر کی طرح نہیں ہے یا بشر کا علیم ہونا اللہ کی طرح نہیں اور بشر کا حکیم ہونا رب العالمین کی طرح نہیں ہے یہ تشبیح تمثیل سے منع کیا گیا ہے کہتے ہیں بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے یہ قائدہ اس مضمون کی ان بہت سی آیتِ قریمہ سے ماخوض ہے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت و شریعت یعنی اس کے احکامِ کونیاں اور احکامِ شرعیہ میں حکمت کار فرما ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس کو بھی پیدا فرماتا ہے اس میں اس کے حکمت کار فرما ہوتی ہے اللہ کے حکمت دونوں صورتوں میں کار فرما ہے خواہ اس نے اس چیز کو اجاد کیا ہو یا معدوم اس طرح اللہ تعالیٰ نے شریعت کا جو حکم بھی دیا ہو خواہ وہ اجاب کی صورت میں ہو تحریم کی صورت میں یا آباحت کی صورت میں ان سب میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان کونی و شرعی احکام کی حکمت ہمیں معلوم نہیں حکمت ہمیں معلوم ہے یا معلوم نہیں کئی دفعہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے کئی دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا یا تو ہمیں معلوم ہے یا معلوم نہیں یا بعض لوگوں کو اس علم فاہم کی وجہ سے معلوم ہے کہ ان کے پاس علم ہے ان کو پتہ چل گیا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سرفراد فرمایا جب یہ قائدہ معلوم ہو گیا تو ہم عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو عظیم حکمت اور قابل ستائش مقصود کی خاطر پیدا فرمایا ہے اور حکمت و مقصود یہ ہے کہ جن اور انسان صرف اللہ رب العزت کی ہی عبادت کریں جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْعِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں اللہ رب العزت نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَ وَعَنَّكُمْ عِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوڈ کر نہیں آوگے یہ اللہ رب العزت نے جو غافل ہیں اللہ رب العزت کے ذکر سے بے پرواہ ہیں اس کی عبادت سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی پھر فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَنْ يُتْرَقَ صُدَى کیا انسان یہ خیال کرتا کہ اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا شُطر بے مہار یہ لفظ صحیح مناسب ہے کہ شُطر بے مہار چھوڑ دے جو عمر ذکر تے پھریں کوئی نہیں ان کو پوچھے گا اور اس کے علاوہ بہت سی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جن اور انسانوں کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی غالب حکمت کار فرما ہے اور وہ یہی کہ جن اور انسان اس کی عبادت کے لئے پیدا کیے گئے اور عبادت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے محبت اور تعظیم کے ساتھ آجز اور انکساری کے ساتھ یا آجزی اور انکساری کا اس کے سامنے اظہار کیا جائے سجدہ کیا ہے رکوع کیا ہے یہ آجزی اور انکساری کے ہی تو اظہار ہیں اور وہ اس طرح کہ اس نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا انہیں کیا جائے اور جن کاموں سے اس نے منع فرمایا ان سے اجتناب کیا جائے یہ ہے مطلب انسان کی پدائش کا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَا غُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَا اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ یقصو ہو کر اللہ کی عبادت کرے اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ یقصو ہو کر اس کی عبادت کی جائے اس حکمت کی وجہ سے جنوں اور انسانوں کو پیدا گیا پھر جو شخص اپنے رب کے سامنے سرکش کرے اور اس کی عبادت کرنے سے تکبر کرے تو اس طرز عمل اس حکمت اس کا یہ طرز عمل اس حکمت کے خلاف ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا اور اس کے فعل سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو گویا عبس پیدا فرمایا ہے وہ سراحت نہ بھی کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی عطاعت سے اس کے سرکش اور تکبر ہونے کا اندازہ ہوتا ہے جو عبادت نہیں کرتے اللہ کی پیدا کس لئے کیا کہ اس کی زمین پر اس کی عبادت ہونے چاہیے جو عبادت سے غافل ہیں گویا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو شتر بے مہار پیدا کیا گیا ہے کھائیں پیئیں مر جائیں بچے پیدا کریں جانورم کی طرح رات دن رزق کے پیشے دھوڑ رہے ہیں تو ان کو بغیر مقصد کے پیسہ کیا ہے عبس یعنی بغیر کسی سبب اس لئے اللہ رب العزت نے جو پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو اس میں جو حکمت ہے حکمت باری تعالی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیدا کرنے کے بعد اس کی عبادت ہو اسی کی زمین پر اسی کے لئے سجدے ہوں رکو اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ وسنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں وَسَلَّ اللَّهُ وَلَى النَّبِينَ